دراصل سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی سمویدان پیٹھ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے ابو خیادش یعنی کی چیف جشٹس آف انڈیا کا آفیس بھی سوشنا کے عدکار یعنی کی آٹی آئی کے دائرے میں آئے گا سپریم کورٹ نے اس سے کچھ نیم بھی اس میں جاری کیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سی جائی آفیس پر ایک پابلک اتھارٹی ہے اور اس کے تحت یہ آٹی آئی کے تحت آئے گا حالانکہ اس دوران دفتر کی گوپنی اتاب برکرہ رہے گی دراصل ہوا یہ ہے کہ چیف جشٹس آف انڈیا رنجن گوگوی جشٹس ایس خنہ جشٹس گوپتہ جشٹس ڈی وائی چندشور جشٹس روانہ والی پیٹھ نے بدوار کو اس فیصلے کو پڑھا اور سپریم کورٹ نے سمیدھان کے آرٹیکل 124 کے تحت اس فیصلے کو لیا ہے سپریم کورٹ نے دلی ہائی کورٹ کے دوارہ 2010 میں دیئے گئے فیصلے کو برقرار رکھا ہے جشٹس سنجیف خنہ کے دوارہ لکھے گئے اس فیصلے پر چیف جشٹس رنجن گوگوی اور جشٹس دیپک گوپتہ نے اپنی سہمتی جاتا ہے حالانکہ جشٹس روانہ اور جشٹس ڈی وائی چندشور نے کچھ مددوں پر اپنی الگ رائے ویکت کی ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے بعد اب کالیجیوم کے فیصلوں کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی ڈالا جائے گا یہ بھی کہا ہے ساتھی فیصلہ پڑھتے ہو جشٹس روانہ نے کہا کہ آٹیکی آئی کا استعمال جاسوسی کے سادھن کے روپ میں نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آٹیکی آئی کے پہر جواب دہی سے پاردرشتہ اور بڑھیں